بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایریس برج حمل آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے ایریس وینس اب 18 سپٹمبر تک آپ کے چھٹے گھر میں رہے گا تو وینس کا چھٹے گھر میں ہونا آپ لوگوں کے لیے کچھ ملے جلے رجحانات بنائے گا خاص طور پر وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں کچھ ہلکی پھلکی ٹینشن ہو سکتی ہے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کے باہر کچھ لوگوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں یا آپ کا رویہ تھوڑا تلخ ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا فلو آف انکم اچھا رہے گا ہاں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ ایکسٹرا میریٹل افیر کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا کوریلیشن بناتے ہیں تو اس رشتے سے نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی خوشی ہوگی بلکہ کچھ ہلکی پھلکی بدنامی ہو سکتی ہے دوسرا وینس کا ورگو میں ٹرانزٹ ہونا آپ لوگوں کو کام کی جگہ پر کچھ ہلکے پھلکے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے آپ کا کام انہیں پسند نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کو بڑے صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے کیونکہ وینس کا چھٹے گھر میں ہونا آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں بھی لا سکتا ہے یا آپ کا دوسروں کے ساتھ اختلاف بڑھ سکتا ہے محبت کے معاملات میں شاید آپ کو کامیابی نہ ہو یا اگر کوئی کامیابی بنتی بھی ہے تو اس میں بھی آپ کو کچھ چیلنجز رہ سکتے ہیں ہاں کام کے جگہ پر ایک کمپیٹیشن کا ماہول رہے گا آپ کے مخالفین بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ٹینشن دے کے رکھیں گے یا ایک کمپیٹیشن کا ماہول بنا رہے گا تو اس لیے یہ جو ٹائم ہے تھوڑا محتاط ہو کے چلنے کا ٹائم ہے اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ کے کام چل رہے ہیں ویسے ہی آپ کو اپنے کاموں کو چلنے دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں جاب میں تبدیلی کرتے ہیں یا کام کی انداز میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارچ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پوزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل لیڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشن کروا لینے چاہیے اپنا بارچ چارٹ بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں وارس اپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل لیڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا باحتاج نہ کرے اللہ حافظ وینس اپنا گھر تبیل کر رہا ہے وینس اب آپ کے پانچمیں گھر میں آ جائے گا اٹھارہ سیپٹمبر تک وینس آپ کے فیفت ہاؤس میں ہی ٹریول کرے گا اور پانچمیں گھر آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا گھروان آ جاتا ہے پانچمیں گھر آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا خوشحالی لے کر آئے گا محبت لے کر آئے گا اب دیکھیں کہ وینس آپ کا رولنگ لارڈ بھی ہے اور ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے پانچمیں گھر میں وینس محبت خوشی خوشحالی لگریز آپ کی زندگی میں جتنا بھی آٹھ ہے جتنا سکھ ہے جتنی محبتیں ہیں یہ سب وینس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس ڈیوریشن میں جب وینس ورگوں میں رہے گا چوبیس اگس لے کر اٹھارہ سیپٹمبر تک اس ڈیوریشن میں اگر آپ صاحبی اولاد ہیں تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا بن جائے گا آپ کو اپنے بچوں سے خوشی ملے گی آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے آپ کے بچے بڑے تعبیدار رہیں گے فرما بردار رہیں گے اور آپ کے کچھ نئے دوست بھی بنیں گے نئے تعلقات بنیں گے شادی شدہ ہیں تو آپ لوگ پہلے سے زیادہ اپنے پارٹنر کے قریب آ جائیں گے آپ لوگ اپنے رشتے کے اندر ایک نیا پن ایک نئی انرجی محسوس کریں گے نئی تازگی محسوس کریں گے آمدن آپ لوگوں کی بہت اچھی ہو جائے گی کیونکہ وینس آپ کا رولنگ لارڈ ہے ٹرانزٹ آپ کے پانچویں گھر میں ہو رہا ہے تو فلو آف انکم بھی اچھا ہوگا آپ لوگ بڑے انصاف پسند رہیں گے اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جن کے برد چارٹ میں ہی وینس پانچویں گھر میں ہے یہ تو برد چارٹ دیکھے ہی پتا چلے گا لیکن وہ تمام لوگ جن کے برد چارٹ میں وینس پانچویں گھر میں اچھی ڈگری پر ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو پوری زندگی پیسے کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہ بادشاہوں کے طرح زندگی گزارتے ہیں اور ایسے لوگ بہت اچھے لرنر ہوتے ہیں بڑی جلدی نئی نئی چیزیں سیکھ جاتے ہیں تو وینس کی اس ٹرانزٹ کے دوران آپ لوگ خوش بھی رہیں گے انشاءاللہ اور خوش حال بھی رہیں گے آپ لوگ اپنے کاموں میں جتنی کوششیں کریں گے آپ کو ان کوششوں کا ریزلٹ نظر آئے گا آپ کی پرسنل گروت بڑی اچھی رہے گی ذاتی تعلقات بہتر رہیں گے آپ لوگوں کا ایک فکری درز زندگی ہو جائے گا چیزوں کو دیکھنے کے آپ کا نظریہ بدل جائے گا بہت پریکٹیکل رہیں گے نئے کام شروع کریں گے پروفٹ کمائیں گے اور آپ لوگ اپنی کوششوں سے کمائی کریں گے یہ وقت موجزے کی انتظار میں رہنے کا وقت نہیں ہوگا اس ڈیوریشن میں آپ کو کام کرنا چاہے گے کیونکہ یہ وقت اچھا ہے اس وقت اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو بڑے فائدے ہوں گے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کا اپنے پارٹنر اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہو جائے گا تو اوورال یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہنے والا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے برچ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پوزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل لیڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشنز کروا لینے چاہیے اپنا برچ چارٹ بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس اپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل لیڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا بہت آج نہ کریں اللہ حافظ جامرائے برج چازا جامرائے آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے 18 سپٹمبر تک وینس آپ کے فورت خوش میں ٹرول کرے گا اب دیکھئے اس ڈیوریشن میں آپ کی زیادہ تر توجہ اپنے گھر کی طرف رہے گی اپنی فیملی کی طرف رہے گی آپ اپنے گھر کو بہتر کریں گے اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی گپ شپ زیادہ رہے گی دوستوں کی محفل کو آپ انجوائے کریں گے تو اوورال آپ کے لیے یہ وقت شاندار رہے گا آپ لوگ اپنے لیے اگر آپ کچھ مہنگی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں لنجری آئٹمز خریدنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ نئے کپڑے نئے جوتے نئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں زیورات خریدنا چاہتے ہیں پرفیوم خریدنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کی پاؤزیشن بہتر ہو جائے گی آپ کی محنت اور اچھے کام کی وجہ سے آپ کی تعریف بھی کی جائے گی آپ کو کوئی اپریسیشن مل سکتی ہے کوئی ایوارڈ مل سکتا ہے کوئی انام مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی نئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں جیسے زمین، گھر، گاڑی، پلوٹ کچھ بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اور ویسے بھی اب آپ کا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ٹائم اچھا گزرے گا اگر پچھلے دنوں میں آپ کا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ کسی بات کو لے کر کوئی اختلاف ہو گیا تھا یا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا یا دوریاں پیدا ہو گئی تھی تو اب وہ جھگڑے اختلافات ختم ہو سکیں گے دوریاں ختم ہو سکیں گے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارچ چارٹ میں وینس کی پاوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پاوزیشن کیا ہیں دشا کس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشنز کروا لینے چاہیے اپنا بارچار بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس اپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا بہت آج نہ کرے اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسیرینز آج خوش قسمتی خوش حالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے اٹھارہ سیپٹمبر تک وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے تھارڈ ہاؤس سے گزرے گا تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کافی سوشل ہو جائیں گے نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے اگر آپ میل ہیں تو فیمل کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے اگر آپ فیمل ہیں تو میل لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بن سکتے ہیں دوستیاں ہو سکتی ہیں اور آپ لوگ اس سارے کامیں بڑے اکسائٹیڈ بھی رہیں گے پرجوش رہیں گے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو گامرز کا کام کرتے ہیں یا خواتین کی پرادکٹس کا کام کرتے ہیں کاؤسمیٹکس کی چیزوں کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا اور دوسری طرف دیکھئے کہ وہ تمام لوگ جن کے اپنے برد چارٹ میں ہی وینس تھرڈ ہاؤس میں ہوگا ایسے لوگوں کو سفر کرنے کا موقع ملے گا ایسے لوگ تھوڑے کنجوس بھی ہوں گے ایسے لوگ پیسے کی طرف ان کی رجحان زیادہ رہے گا پیسہ کمانے کی طرف ان کا دل لگے گا ان کی سوچ ان کی اپروچ بڑی مٹیریلسٹک رہے گی تو اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں وینس ورگوں میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے لیے یہ انرجز جو اس وقت بنے گی وہ کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی خاص طور پر اگر آپ کا کام کاروبار ایسا ہے کہ آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے اندرون ملک سفر کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو نئے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا دوستیاں ہوں گی آپ کی طبیعت میں خوشی آئے گی خوشحالی آئے گی مالی معاملات آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے آمدن میں اضافہ ہوگا آپ لوگ ویسے بھی بڑے پرجوش رہیں گے تو محنت زیادہ کریں گے آپ لوگوں کے اندر اپنے اندر بھی ایک جررت رہے گی بہادر رہیں گے دوسری طرف آپ کے جو مخالفین ہیں جو پچھلے دنوں آپ کو باتیں سنا رہے تھے یا آپ کے لیے کہیں نہ کہیں مشکل کھڑی کر رہے تھے تو اب وہ لوگ کم از کم آپ کو پریشان نہیں کریں گے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی وہ تمام لوگ جو جاپ کر رہے ہیں انہیں کام کی جگہ پر کوئی پرموشن مل سکتا ہے آپ کے کام اب ویسے بھی ٹائم پر پورے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی ذاتی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی پین بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اپنی فیملی یا اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آوٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں سیرو تفریق کے لیے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اب آپ لوگوں کا رویہ بڑا ڈپلومیٹک ہو سکتا ہے اگر پہلے آپ بڑے سٹریٹ فاورڈ رہے ہیں تو اب آپ لوگ تھوڑے ڈپلومیٹک لی چیزوں کو بھی لے کر اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارس چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پوزیشن کیا ہیں دشا کس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشنز کروا لینے چاہیے اپنا بارچار بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا باحتاج نہ کرے اللہ حافظ لیو برجہ آساد آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے 18 سپٹمبر تک وینس آپ کے دوسرے گھر سے گزرے گا تو دوسرا گھر پیسے کا گھر ہے دولت کا گھر ہے بولچال کا گھر ہے تو دوسرے گھر سے جب انتہائی خوشیوں والا محبتوں والا لگیریز والا پلینٹ گزرے گا تو آپ لوگوں کا کھانے پینے کی طرف روجہان زیادہ ہو جائے گا کوالٹی فوڈ کھائیں گے اچھے اچھے کھانے کھائیں گے فیملی کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے انجوائے کریں گے پیسہ کمانے کی طرف آپ کا روجہان زیادہ رہے گا مٹی ریلسٹک رہیں گے آپ لوگوں کی باتچیت بہت اچھی رہے گی بہت اچھا بولیں گے میٹھا بولیں گے بلکہ اب آپ لوگ روٹھوں کو بھی منائیں گے پیسہ کمانے کی طرف آپ کا روجہان زیادہ رہے گا اب آپ کا لیٹریچر کی طرف پڑھنے لکھنے کی طرف آرٹس فائن آرٹس ایسی چیزوں کی طرف روجہان زیادہ ہو جائے گا اور اگر آپ کے برچارٹ میں وینس دوسرے گھر میں ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہوں گی تو اب بھی چونکہ وینس آپ کے دوسرے گھر سے گزرے گا تو اس لیے آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی آپ کی پروفیشنل لائف پہلے سے اچھی ہو جائے گی آپ کسی خاص کام میں اگر محنت کرتے آ رہے تھے تو اس محنت کا رزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جاب کر رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ کے سینئرز آپ کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے اس ڈیوریشن میں آپ کا پرموشن بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے کاموں کی تعریف کی جاتی رہے گی آپ کی تعریف کی جاتی رہے گی تو اس ڈیوریشن میں آپ کے پرسنل ریلیشنز بھی بہتر ہوں گے آپ کی دوستیاں اچھی رہیں گی بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گا آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی آپ کے بچے بھی کچھ بڑی کامیابیاں سمیٹیں گے اگر آپ سنگل ہیں کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہ رشتہ فائنل ہو سکتا ہے وہ رشتہ تیہ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے لیے صرف ایک احتیاط ہے کہ آپ نے ایگو اسٹک نہیں ہونا کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے آپ نے اپنے بہت سے اچھے معاملات خراب نہیں کرنے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارچ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پوزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل لیڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشنز کروا لینے چاہیے اپنا بارچ چارٹ بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس اپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل لیڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا باحتاج نہ کرے اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگو آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے اٹھارہ سپٹمبر تک وینس آپ کے پہلے گھر سے گزرے گا اب دیکھئے وہ تمام لوگ جن کے پیدائشی زائچے میں جن کے برس چارٹ میں وینس پہلے گھر میں ہوتا ہے ایسے لوگ بہت رومینٹک ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں بڑی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں جہرہ بڑا پیارہ ہوتا ہے اٹریکٹیو پرسنلیٹی کے مالک ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اگر آپ کے زائچے میں پہلے گھر میں وینس موجود ہے برچارٹ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کے برچارٹ کے پہلے گھر میں وینس موجود ہے تو آپ لوگوں کو ہر طرف سے بہت پیار ملے گا خوبصورت اور طاقتوی جسم کے مالک ہوں گے بڑے خوش ہوں گے لمبی عمر پائیں گے لیکن اگر آپ خاتون ہیں تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے اندر ہوں گی لیکن آپ تھوڑی ڈرپوک بھی ہوں گی آپ کوئی بڑا ڈسین نہیں لے پائیں گی بڑے فیصلے نہیں کر پائیں گی لیکن اٹریکٹیو بہت ہوں گی آپ کو بھی ہر طرف سے بہت پسند کیا جائے گا تو اب بات کرتے ہیں کہ وینس آپ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے تو وینس جب پہلے گھر میں آئے گا تو آپ کا اپنی ذات کے اوپر دھیان آ جائے گا اپنے آپ کو بہتر کریں گے اپنے لئے نئے کپڑے نئے جوتے نئی چیزیں خریدیں گے اپنی ظاہری شکل و صورت کو بہتر کریں گے اپنے لئے کاؤس میٹکس کی چیزیں خریدیں گے بال کٹوائیں گے لوگوں کی طرف آپ کا روچ جان رہے گا اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں گے اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اندر ایک مکناتی سی کشش بھی آ جائے گی دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جانے لگے گا تو اس تبدیلی سے آپ لوگوں کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے بڑے خوبصورت تعلقات ہو جائیں گے آپ محنت کریں گے تو محنت کا رزلٹ آپ کو نظر آئے گا آپ کو شہرت ملے گی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں چاہے جاب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے شہرت ملے گی سیلری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو اچانک سے کہیں سے کوئی رقم بھی مل سکتی ہے کوئی ڈوبی پھنسی رقم بھی مل سکتی ہے آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا تو آپ کے پرسنل رولیشنز بھی بہتر ہوں گے شادش شدہ ہیں تو آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر آپ ایک نیا پن محسوس کریں گے نئی تازگی محسوس کریں گے قربت محسوس کریں گے بڑے رومنٹک رہیں گے اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ دونوں کا رشتہ بھی بن سکتا ہے ویسے آپ لوگوں کی طرف کچھ شادی کے پرپوزل آنے کا امکان کچھ زیادہ ہے کیونکہ دوسرے لوگ آپ کو زیادہ پسند کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑے گا روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی ذکر اذکار کر سکتے ہیں وظائف کر سکتے ہیں تو اوورال وینس کی اس ٹرانزٹ کے دوران آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہنے والا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارچ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پوزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل لیڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشن کروا لینے چاہیے اپنا بارچ چارٹ بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل لیڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا بہت آج نہ کرے اللہ حافظ لیبرہ برجے میزان لیبرہ آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے 18 سپٹمبر تک وینس آپ کے بارویں گھر سے گزرے گا اب دیکھئے وینس یہاں پر آپ لوگوں کا رولنگ لار بھی ہے وینس آپ کی زندگی میں محبتیں لے کر آتا ہے کمفرٹ لے کر آتا ہے سکسکون لے کر آتا ہے ہاں اب دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے برد چارٹ میں وینس بارویں گھر میں ہے تو کیا ہوگا جس بھی بندے کے چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے کسی کے بھی ذائچے کے بارویں گھر میں اگر وینس موجود ہوگا تو ایسے لوگ تھوڑے سے بے وقوف بھی ہوتے ہیں لیکن بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں ایزی گوئنگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو کھانا بہت اچھا بنانا آتا ہے اور اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں وینس بارویں گھر میں موجود ہے تو آپ کے بہت سارے معاشقے رہے ہوں گے اور اب بات کرتے ہیں وینس آپ کے بارویں گھر میں آ رہا ہے چوبیس اگست کو تو اس کی انرجس کیا ہوں گی اب دیکھئے یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جن کا کام کاروبار کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کوئی آن لائن جاب کر رہے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں ایمازون پر فائیور پر اپ ورک پر کام کر رہے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہتر ہونے والا ہے ویسے بھی آج کل پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے تو وہ مرکری کی ریٹروگیشن کی وجہ سے بھی ہے اب مرکری تب تک ڈائریکٹ بھی ہو جائے گا چوبیس کو بینس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی تو جتنے بھی آن لائن جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کی پریشانی کامز کم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ لوگوں کا محنت کرنے کی طرف رجان زیادہ ہو جائے گا اور آپ کا رجان ہونا بھی چاہیے انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے اگر انویسٹمنٹ کرنا بھی ہے تو بہت سوچ سمجھ کہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ہاں اس ڈیوریشن میں آپ کا کسی دوسرے ملک کا جانے کا پلان بن سکتا ہے اس کے لیے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کنسلٹینسز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویزا یا امیگریشن پر کچھ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جگہوں پر آپ کے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں اور ہاں اس ڈیوریشن میں ہاسپیٹل کا چکر بھی لگ سکتا ہے ہاسپیٹل میں پیسہ خرچ ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کے فیسز پر یا میڈیسن پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے اور اگر ہم ریلیشنشپ کو دیکھیں تو اس ڈیوریشن میں آپ کے جو پارسنل ریلیشنز ہیں چاہے وہ محبت کا رشتہ ہے یا آپ کا جو شادشدہ زندگی کا رشتہ ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کا ایموشنل ریلیشن تھوڑا کم ہو سکتا ہے لیکن اردہ سیم ٹائم آپ کا فیزیکل ریلیشن تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے مطلب ایموشنز کی بجائے فیزیکل رہ سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ کوئی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے اور اگر آپ پہلے سے یہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ بڑی ڈیلز ملنے والی ہیں کچھ بڑے فائدے ہو سکتے ہیں لانگ ٹریول ہو سکتا ہے شارٹ ٹریول بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم اچھا ہے ہاں لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے پیسہ آپ کا زیادہ خرچ ہوگا ایکسپینسز بڑھیں گے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنے پارٹنر اپنے بیلیوڈ کا خیال لکھنا چاہئے اس کی ضروریات اس کی خواہشات کا آپ کو خیال لکھنا چاہئے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کی ترجیحات بدل سکتی ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارچ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پوزیشن کیا ہیں بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشن کروا لینے چاہئے اپنا بارچ چار بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا بہت آج نہ کریں اللہ حافظ سکارپیو برج اکرب سکارپینز آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے اٹھارہ سپٹمبر تک آپ لوگوں کے لیے بہت بڑے فائدوں والے گھر میں آ رہا ہے وینس آپ کے گیارویں گھر میں آئے گا تو وینس بزاتے خود کیا ہے وینس لگجریز کامفرٹ سکھ سکون ایش و عشرت پیسہ محبت ان تمام چیزوں کا پلینٹ ہے اور آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑے فائدوں والے گھر میں یعنی گیارویں گھر میں وینس ٹرانزٹ ہو رہا ہے ویسے اگر ہم دیکھیں وہ تمام لوگ جن کے برد چارٹ میں جن کے پیدائشی زائچے میں ہی وینس گیارویں گھر میں ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی فرما بردار قسم کے ہوتے ہیں بڑے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں ان کے اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی اپنے والدین کے لیے بڑے خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میری فلانہ بیٹی یا فلانہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد میرے حالات بدل گیا ہے تو وہ وینس کی اس پوزیشن کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے فائدے دیکھتے ہیں ساری زندگی خوشیاں خوشحالیاں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی وینس گیارویں گھر میں ہو تو ایسے لوگ دولت مند ہوتے ہیں انہیں پیسے کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن ایسے لوگ ایکسٹرا میریٹر افیرز میں بھی جاتے ہیں اور وہاں سے بھی ہر طرح کی خوشی پاتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں وینس اس وقت آپ کے گیارویں گھر میں آ رہا ہے اور گیارویں گھر سے گزرے گا تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی سوچ آپ لوگوں کی اپروچ بڑی ترقی پسند دانا رہے گی آپ لوگ بڑے پروفیشنل رہیں گے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کی سوچ آپ کا دھیان پورا اپنے کام کی طرف رہے گا آپ لوگ زیادہ کمائیاں کریں گے زیادہ پیسہ کمائیں گے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور آپ کے تعلقات بہتر ہو بھی جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی پروفیشنل لائف بڑی اچھی رہے گی آپ اپنی کوششوں سے کچھ زیادہ پیسہ کما پائیں گے مالی فائدے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی مالی حیثیت یہاں پر بہتر ہوگی وہیں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی پروفیشنل لائف بھی بہتر ہوگی آپ کے اپنے کلیکز کے ساتھ سینئرز کے ساتھ باسز کے ساتھ تعلقات اچھی ہو جائیں گے شادی شدہ ہیں تو میان بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہو جائے گا اگر آپ سنگل ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں محبت کا پیغام بھی جوانا چاہتے ہیں یا پھر جہاں پر محبت کرتے ہیں وہاں پر رشتہ بھی جوانا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لئے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ آپ کے تعلقات کے اندر گرم جوشی رہے گی اکسائٹمنٹ رہے گی اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرے گا تو اوورال یہ ٹائم آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ تعالی محبتوں بھرا رہے گا لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارچ چارٹ میں وینس کی پاوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پاوزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل لیڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشنز کروا لینے چاہیے اپنا بارچ چارٹ بڑھوانے کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل لیڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا باحت آج نہ کرے اللہ حافظ سیجیٹیریانز برجکاؤز سیجیٹیریانز آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے اٹھارہ سیپٹمبر تک وینس آپ کے کریئر خاؤس سے گزرے گا وینس کا آپ کے دسویں گھر سے گزرنا آپ لوگوں کے لئے بڑی فائدے کی پوزیشن بنا رہا ہے خاص طور پر آپ کے کام آپ کے کاروبار کے لئے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اگر آپ کا عدالت میں کوئی معاملہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو بڑی کامیابی ملے گی کوئی لمبے عرصے سے اگر کیس چل رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو بڑی کامیابی ملتی ہوئی آپ کے موقف کو مانا جائے گا بڑی کامیابی ملے گی اس کے علاوہ آپ کو عزت ملے گی سوسائٹی میں عزت ملے گی آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں اپنی کاموں کی وجہ سے آپ لوگ عزت پائیں گے دولت کمائیں گے آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے شہرت ملے گی تو اگر آپ کے اندر کوئی ہیڈن ٹیلنٹ ہے کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے آپ گانا گاتے ہیں میوزک بجاتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ اگر وہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ کو رات و رات شہرت بھی مل سکتی ہے رات و رات سٹار بن سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی وینس جب دسویں گھر سے گزرتا ہے تو آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں آپ کے کام کاروبار بہتر ہوتے ہیں پروفیشنل لائف آپ لوگوں کی اچھی رہتی ہے لیکن آپ کو اپنے مخالفین کی طرف سے سخت چیلنجز کا سامنا بھی رہتا ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ نے ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں یا وہ تمام لوگ جوب کو پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں پر آپ نے کڑی نظر بھی رکھنی ہے ویسے آپ لوگ بہت سٹیٹ فاورڈ ہو سیدھی صاف کھری بات کرتے ہو خود بھی خوش رہتے ہو دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہو تو اس ڈیوریشن میں حسی مزاگ تو سب چلتا رہے گا لیکن آپ نے ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنی ہے جو آپ کے پیٹ پیچھے آپ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں یا پھر آپ کے کاموں میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی ڈیلی روٹین کو بہتر کرنا ہے اپنے کھانے پینے کی روٹین بہتر کرنی ہے آپ کوئی یوگا شروع کر سکتے ہیں میڈیٹیشن شروع کر سکتے ہیں کوئی ایکسرسائز شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ شروع کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارچ چارٹ میں وینس کی پاوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پاوزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل لیڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشن کروا لینے چاہیے اپنا بارچار بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل لیڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا باحتاج نہ کریں اللہ حافظ کیپریکون برج جتی کیپریکونیانز آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے اٹھارہ سیپٹمبر تک وینس آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں ٹراول کرے گا تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جن کے بر چارٹ میں وینس نائنٹھ ہاؤس میں ہوتا ہے ایسے لوگ بڑے جینرس ہوتے ہیں سخی ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ دوسروں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ بڑے تگڑے جسم کے مالک ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی بیداغ ہوتی ہے ایسے لوگ بہت سوشل بھی ہوتے ہیں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں ان کی قسمت کے بادشاہ اور قسمت کے دھنی لوگ مانے جاتے ہیں تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اب وینس جب چوبیس اگست کو آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں ٹراول کرے گا تو ریزلٹ کیسے رہیں گے وینس چوبیس اگست کو آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں آ جائے گا میڈ سیپٹمبر تک یہیں پھر ٹراول کرے گا تو اس ڈیوریشن میں آپ کا مذہب روحانیت کی طرف رجھان بہت زیادہ ہو جائے گا ذکر اذکار کریں گے وظائف کریں گے مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں زیارات کے لیے جا سکتے ہیں عمرے کا پلین بنا سکتے ہیں حج کا پلین بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی سوچ بڑی پوزیٹیو رہے گی آپ کا سوشل سٹیٹس اپگریڈ ہوگا آپ کی مالی حیثیت اچھی ہو جائے گی آپ کے پرسنل ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا کریئر بھی اچھا ہوگا کریئر میں گروتھ دیکھیں گے آپ کو کام کی جگہ پر اچھی شہرت ملے گی لیکن اس ڈیوریشن میں آپ نے پیسہ بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے کیونکہ پیسہ زیادہ خرچ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز میں آپ کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہو جائیں اس کے علاوہ آپ کے پرسنل ریلیشنز اچھے رہیں گے آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بی لوڈ کے ساتھ اپنے شریک کے حیات کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں آوٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں یا کوئی مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے بارچ چارٹ میں وینس کی پاوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پاوزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشنز کروا لینے چاہیے اپنا بارچ چارٹ بڑھانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا باحت آج نہ کرے اللہ حافظ ایکوئیلیس برج دل ایکوئیلیس آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے اٹھارہ سپٹمبر تک اس ڈیوریشن میں وینس آپ کے آٹھویں گھر سے گزرے گا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جن کے برد چارٹ میں وینس آٹھویں گھر میں ہو اب یہ دو مختلف صورتے ہیں ایک تو وینس آپ کے آٹھویں گھر میں ہے آپ کے برد چارٹ میں تو ایسے لوگوں کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے ایسے لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں خوشیاں دیکھتے ہیں خوشحالیاں دیکھتے ہیں ان کا سٹیٹس بڑا خائفائے ہوتا ہے آسٹرالوجی پارمیسٹری ایسی چیزوں کی طرف رجان زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگ زمیدار بھی ہوتے ہیں یا بڑی پراپٹی کے مالک ہوتے ہیں دوسری طرف اب چونکہ وینس پھر سے آپ کے آٹھویں گھر سے گزر رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے باقی لوگوں کے لیے معاملات کیسے رہیں گے تو آپ کی پروفیشنل لائف اچھی ہوگی مالی معاملات آپ لوگوں کے بہتر ہوں گے بلکہ اس ڈیوریشن میں آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ٹائم اچھا ہے اچھا ٹائم ہے محنت کریں گے زیادہ پھل پا سکیں گے اگر برے ٹائم پہ آپ محنت کریں گے تو آپ کے کاموں میں ڈیلے آئیں گے تو ٹائم اچھا ہے محنت کریں آپ کو لٹری دینے چاہیے پروفیشنل لائف آپ لوگوں کی اچھی رہے گی چاہے آپ جوب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں مالی حالت آپ لوگوں کی انشاءاللہ بہتر ہی رہے گی دوسری طرف آپ اپنے بارے میں جاننا چاہیں گے اپنے بارے میں جیسے آپ آسٹرالوجی پارمنسٹری نیمرالوجی یا ایسے خفیہ علوم کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ ان میں سے کوئی علم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ٹائم بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ آپ کو اپنے کام میں ریسرچ کرنا ہوتی ہے تو یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کریٹیو کام کرتے ہیں کریٹیو میں جیسے آپ رائٹر ہیں پینٹر ہیں ڈیزائنر ہیں تو آپ کے لئے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا آپ کو بڑے آئیڈیاز آئیں گے کچھ نیگٹیو آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں لیکن کریٹیو بہرحال آپ لوگ رہیں گے لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے برچ چارٹ میں وینس کی پاؤزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پاؤزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چنڑ رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشنز کروا لینے چاہیے اپنا برچار بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس اپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل ریڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا بہت آج نہ کرے اللہ حافظ آج خوش قسمتی خوشحالی کے سیارے نے اپنا گھر بدل لیا ہے یہ وینس کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی شاندار پوزیشن رہے گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان تمام لوگوں کی جن کے اپنے ذائچے میں جن کے برد چارٹ میں ہی وینس ساتھ میں گھر میں موجود ہے ایسے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی شادی شدہ زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے خوشیوں بھری ہوتی ہے ایسے لوگ جھگڑے نہیں کرتے میٹھا بولتے ہیں تعلقات کو بہتر بناک رکھتے ہیں بڑے وفادار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی شادی بھی بڑی خوبصورت پارٹنر کے ساتھ ہوتی ہے چاہے میل ہو یا فی میل اور دوسری طرف اب آ جاتے ہیں کرنٹ سیچویشن پہ اب چونکہ وینس آپ کے سیونتھ ہوت سے گزر رہا ہے تو اس ڈیوریشن میں کام کی جگہ پر آپ کو اپنے کاموں کو لے کر اپنی کارکردگی کو لے کر یا اپنے سینئرز کو لے کر یا پھر اپنے کو ورکرز کو لے کر آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کچھ لوگ آپ کے لیے کچھ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں کچھ عجیب و غریب قسم کے شک آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ویسے اوورال آپ کی پروفیشنل گروت کو دیکھوں تو وہ وقت اچھا رہے گا بہرحال اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں کوئی بڑے ڈسیت نہیں لینے چاہیے کام کی جگہ پر جوب کی جگہ پر کچھ بڑی تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے کام کی جگہ پر بات کرتے وقت اپنے معاملات طے کرتے وقت آپ کو بہت محتاط بھی رہنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ آپ کی پیٹ پیچھے باتیں کریں گے یا آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو اس لیے ان معاملات میں آپ کو محتاط ہو کے چلنا ہوگا لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کی اپنے برچ چارٹ میں وینس کی پوزیشن کیا ہے باقی سیاروں کی پوزیشن کیا ہیں دشاک اس کی چل رہی ہے تو یہ چونکہ ایک جنرل لیڈنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پوری میچ بھی کرے تو اگر آپ مسلسل چیلنجز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل کلکولیشنز کروا لینے چاہیے اپنا برچ چارٹ بڑھوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں وارس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرسنل لیڈنگ فری نہیں ہوگی اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا بہت آج نہ کریں اللہ حافظ